و ذریاتی اجماعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحون و خیر من ما یجمعون و جیبانہ پڑیئے الصلاة والصلاة ماشاءاللہ ایک منٹ رہا ہے قادری صحابہ ایک منٹ تو میں ذرا جنسے دیاں کر لوں اتاری صاحب تھوڑا گیا ہونا کیونکہ جنہوں تک من بندے سارے نظر نہیں نہ ہونا میں نو دکت قریر دا لطف نہیں ہونا آجو بابا جی ایک قدم اور میرے نیڑے آجو تسی بھی پچھلے ہوں اپنے آپ ایک قدم ٹھڑ دے آو جڑا نائے لیا ناو دکت قل دعا کنوت سم لے نہیں آجو 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 آج میرا دل ہے خدا ایک منٹ توان جنازہ تے دعا کنوت انہا نیاد کرائیے کو محفل تھوڑی جی ذرا با مقصد ہو جائے فائدہ ہو جائے آجو 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 بزرگان ہوگے لے آجو اگر نیڑے نیڑے آجو ایک کی قدم ہو رہا ہو جی ہے تاری صاحب ایک قدم ہو رہا آجو بچے لیکن ایندے دھنا ٹیک لا دے آجو بھائی جی ایک کی قدم ذرا آجو 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 بار بار نہ میں تنگ ہوں مانا تسی ماشاءاللہ سیلوی صاحب تھوڑا جو اور گیا آجو بچا آجو ایک کی قدم ہو رہا ہو آجو 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 اندھرے آلے ہو انج نہ کرو 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 آجو 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 ٹوپی آلے ہو بھائی آج ورün اگر 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 نال نال ہو جاؤ بلکل کرونا کوئی نہیں آدھا حضورت ذکرج کچھ نہیں آدھا جو ولیمیاں جناتیاں جو فوتکی ہیں تھے کچھ نہیں آدھا تھے آجو اے گاب ختم کرو دے بس میں تقریب شروع کر آجو 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 موسیقی 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 اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ تو سی سارے آباب بھی آذر ہو گئے قادری ساؤنڈ آلے سرگو دے تو آئے نے شہزاد صاحب مووی آلے ایوی بڑی دورو آئے نے بھاورے علاقے جو اللہ پاک صاحب دعونا قبول فرمائے میرے تو پہل مدسر قادری صاحب نے بڑے سونے انداد چناتہ پیش کی تھی یا نے اللہ بخص صاحب دی جائی میں پڑھ دیاں گا تو انہوں دے بیٹے ہیں فرمان صاحب دے بیٹے ہیں مدسر صاحب اون نہ بولن نہیں نہیں چپ کر آکے رکھنے حمزہ فرمان نے علی حسن فرمان نے بڑیاں سونے انہوں پڑیاں نے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ وحدہ اللہ شریک دی بارگاچ دعا ہے مالک ساڑی حضری قبول فرمائے اے مکان انہ واسطے بابرکت بنائے اتہی پہلا پیغام تو انوے دیاں گا کوشش کریا کرو جدو مکان بنا دےو کوئی بھی چیز بڑھاؤ او دے سب تو پہل حضور دا ذکر کراؤ سب تو پہل بابا جی جڑے بابے آن دیننا بزرگ مینہ دن خاص کار مولوی جی چھو راکھے نہیں لگ دا اپنے جیڑا ہو گئے اے ہون شرم آن دی یہ ان کو جا کیے میں پھر اس ٹیم اکسریتیں سمجھایا کردائیں یا کیا کردائیں کہ بابا جی انہ دی تربی یہ چنگی کرو انہان موبائل دین دی بجائے انہان جہاں تھی چلا دا قرآن دیو انہان کیبلان لوا کے دین دی بجائے انہانو تھوڑا جیا حضور دے صحابہ دے واقعات حضور دی آل بیت دے واقعات انہانو سنائے جان میں اکسریتیں ہی لوگانو سمجھانا کوشش کرو جیڑا وی بچا کے نہیں نا لگ دا او دی تربیت فرق ہندے جی میں ساڑیاں تربیت کیتی وڑیاں بابا جی ادھوں اے دور کوئی نا ٹی وی فلمہ ڈرامیہ دا موبائل نا دا ہونتے موبائل اچھار چیز موجودے تو اس واسطے میں اتنا ہی عرض کرانگا سب انہوں کوشش کرو آئی تسی حضور دا ذکر انہانو حضور دے صحابہ دے واقعات حضور دی آل بیت دے واقعات ای دس سو امام علی مقام کنج کر بلا گئے آپ دے پیٹے علیت پر اپنے اٹھارہ سال کنج گزارے انہان دس سو ابو بکرے صدیق تسکہ پتر جانگے چاہو ساکھیا کہ تسی میری تلوار تھلے ترہ واری آئے میں تو انہوں اببا سمجھ کے چھڑ دیتا جدو واری آئی ہے انہ باپ دی ہائے ہائے کاش کہ میری گل تو آڑے دلے چھتر جائے آپ فرمایا ہوئے بیٹا تو اببا سمجھ کے چھوڑے آہا ہاں سمجھ کے نا چھڑ دا نبی دا دشمن سمجھ کے تنو واصلے جانم کر دیندہ کیے الحب للہ والمغض للہ انہاں پیار بھی کیتا ہے اللہ رسول دی رضا واسطے انہاں دشمنی بھی رکھے اللہ رسول دی رضا واسطے اس واسطے کوشش کرو بچین دی تربیہ تشری کرو اس طرح دے معاملات پرگرام مہونتے اکثریت مہندیاں تے بھی پرگرام شروع ہو گئے جس نے نوجوان بیٹھے نے بزرگ بیٹھے ہو تو آڑے بچیاں دی شادی ہووے انہاں نوجواننا دی شادیاں ہونتے کوشش کرو مہندیاں تھے خسرے ننچایا کرو کنجر خانہ کران دی بجائے حضور تازی کر کرو ایک جملہ میرا سن لو میں پھر تقریب شروع کرنا بابا جی جدو آت دیننا بابے چھو راکھے نہیں لگ دا اے جی ہونتے بچیاں لا ہو گئے پچھی دیوے سناو فیردی شادی گاجواج کی کیتی ہے یا دیان پنجاہ لخ روپیہ لایا ہا مہندی تے خسرے بلائیان فلان کیتا فلان کیتا میں پھر اکثر آکھیا کردان با مکان بڑھایا ہے او دینیاں نیاں پولیاں رکھیاں آئی یا پیڈیاں آدھیں جی مضبوط مہقد وڑے پتر دی شادی دی مہندی علی راتی ہوتی اور آن علی اولاد دینیاں نیاں سن تے جدو تسی خسرے نچاہ کے نہیں ہے ہی تسی گمزور کر دی تیانے آن علی اولاد ڈسکو ڈانسر کنجر ضرور بنے گی لیکن قدیوی داتا علی اجویری دی نوکر تے نا ولی تے نا حافظ قرآن بڑھ سکتی ہمیشہ جڑا چاند آئے کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے جڑا چاند آئے میرے دوترے فرما بردار ہون میرے پوترے فرما بردار ہون میرے پتر زمانہ میں سال دے ہوئے بیراتی فرما تے ڈرامے بے کیے تھے اولادا نا نا تو آپ ساری برادری دے گلے کٹیں پتر جھوٹ نہ بولے کدی نہیں ہوئے گا شامن بے کے نا انہ دے سامنے جھوٹ نہ بولے یا کرو اولاد ہمیشہ وڑیاں کلو بابا جی وڑیاں کلو بچے سکھ دینے جدو ہسی خود سچ بول لانگے ساڑھی اولاد سچ بول لے گی اسی آپ نماز پڑھانگے ساڑھی اولاد بھی نماز پڑھے گی کیوں مہترم اسی آپ جدو سچ بول لانگے اولاد سچ بول لے گی ساڑھے دوست نے ناروے اندر گئے پہ اتھے نا بچے ہیں دا باپ آگئے آدھا مولوی جی بیٹا نماز نہیں پڑھ دا انہ کیا وجہ کیے آدھا جی جدو آکھ یہ نماز نہیں بیٹے نو مولوی صاحب بلائیا انہ کیا بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھ دا اُسا کہ اببہ اور یاب بے کے فلمہ بین دن میں نا دے نماز پردستوں میں کمیں پڑھ نہیں ہیں اُسے ٹیم مزد باپ دمو تھلے ہو گیا انہاں فرمایا تو پڑھیں گا تو اولاد پڑھے گی تو برادری دے جھوٹ کڑل مارن دی بجائے شامی بے کے آپ بھی سورہ ملک پڑھیں گا اولاد میں بھی آکھیں گا سورہ ملک پڑھو ہاں کہ پھر ایک افیات چیزہ آر کیا اُوہ امامِ عالی مقام دی میں شہادت دیں گا بھیر سریں تغیر نہ کیتیں گا ایک جملہ تو انہاں سنانا ہے امامِ عالی مقام جدو جان لگ گئے نا بابا جی جدو جان لگ گئے کربلا دے ٹبی اموال علی اکبر شہید ہو گئے علی اصغر دی شہادت ہو گئی جنابِ غازی عباس دے بازو کلم ہو گئے جنابِ قاسم دی شہادت ہو گئی جدو جان لگ گئے تے سیدہ سکینہ باں پھڑ لئی این ہتھو پھڑے آتے پتہ کیا کہ ابا جی جدو تاک تُسی من قرآن شامی نہ ہو نہ سنان دے سورتان پڑھ کے میں انتے نیندر نہ یون دی تُسی ٹوڑ چل لئے ہو دس سو منو نیندر نہ کی میں یون گیا پھر او جملہ میری آکھان دے سامنے شاللہ وقت کسے دی دھی تے نہ آوے سیدہ سکینہ دا مہارم دی شام دا بھیلہ آئے میرے علوے کو کربلا دے ٹبی آن دے ویران جنگل دے اندر شام دا وقت دس مہارمیں امام علی مقام دی بیٹھی آپ دینا لتا نالچی مڑ گئی یا اولادنا علی بیٹھے ہو دوتھ میں گھر جائیے تیری میری تھی جتو تقسیر نے نال نہ لائیے چمیہ نہیں ملی یہ نہیں تینمن سکون نہیں ہوندہ تو جن نے اکھا نال باپ شہید ہوندہ ویکھیا ہے سیدہ سکینہ پاک اببا جی چلے گئے ویکھیا ملے نہیں آخر ادھنا دی جس سے مبارک لاش مبارک دی لتا نال جا کے چمڑ گئیا سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زینو لابدینو لے کے ڈوڑیا پوچھیا دیئے سکینہ تو کیوں اببا جی دے لتا نال چمڑی تو تے نا دے سینے تے لیٹ دی سے لکھا سلام اس جملے نو سیدہ سکینہ آکھے آہا پھو پھو میں کیے کر رہا ہا جدو اببا جان دے سینے تے لیٹڑ آئی سا زخم بہت زیادہ سن میں خیال آیا بسینے تے لیٹڑا کی زخم دکھ جانگے اس واسطے میں اببا جی دی لتا نال چمڑ کے باپ دا پیار اپنے سینے میں بسا کے تے اپنے آپ نو دلا سے دے رہیاں اس وقت سیدہ دینب کھڑیاں ہوئیں مدینے والمو کی تاہا آکھے آیا محمدہ صلی اللہ علیہ اللہ آدہ حسین بلعراہ نانا جی ویکھو ساڑا ککھ نہیں جریا اسی سارا کوئی تو آڑے تو قربان کر چھوڑے آئے ویکھو نانا جی جس حسین نو کدی گودش بٹھان دے سو کدی مڑے آتے بٹھا کے سہرہ کران دے سو خون دی چادر لپیٹ کے ستا ہویا ہے مختصر انو پھر ظہوری کسوری نے اپنے شیرہ میں چھ لکھیا کہ سیدہ زینب سلام کیتا آو سوانو آکھیا آکھیں سونے نوائے نہیں جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے مختصر اے صرف اصلاحی پہلو جملہ آگیا میں عرض کی تھے تیار ایت سن پتائے چلیا امام علی مقام بھی اپنے دھیان پترانو قرآن دھیان سورتہ شامی پڑھ کے سنان دے سان کوشش کرو کہ چاندے ہو ان کے لاب آوے تو آڑا چھوڑ تو آڑے آنکھیں لگے اکھاں چکھاں پا کے گل کرن دی حمد نہ ہووے بابا جی میں تے تو تک پڑے ہے سرکار فرما گئے میرے آقا فرمایا کہ باپ منجی تے بیٹھا ہووے نا پتر او دے سامنے نب ہووے پتر سراندی آلے پاسے نب ہووے باپ کھڑا ہووے پتر قدی بھی نہ کرسی تے نہ تھلے کدھرے بھی نہ باپ کھڑا ہووے پتر عدبش کھڑا ہو جائے باپ چلدہ ہووے گلی مالے کدھرے بھی پتر اگاں لاکے نہ ٹرے باپ نو کنڈ بھی نہ کرے اساں تے اے عدب پڑے ہے زمانے یقین جانو بزرگان دیاں بابا جی اکھا دی اتھرو میں نو رواہ دن دے جدو سفید داڑیاں والے بزرگ رون دن اور یقین جانو میں بڑے بڑے علاقے ہیں چریہ آگیاں بھی یہاں لیکن کوٹ مومن دے تن جملے میرا دل ہلا دن دے نے ایک کو نوجوان جن نے اپنے باپ تا گریبان روڈ اتھے پکڑے آسی آج بھی میری آکھانے سامنے ہیں ایک کو باپ جن نے میں ناکھی آسی کہ چھوڑ دھمکیاں دین دائے کہ سن فلان چیز لے دیو نہیں تے میں مر جاماں گا خود کشی کر لاماں گا میں کیا ہونتے سیرو پانی ٹپ گیا ہے گالیاں جدو نکہ ہا انہوں قرآن پڑھا ہوا او بچہ میں مسیطی بلایا پھر انہوں نے میں نماز سنی تے ان نماز بھی نہ ہوندی پہلا دوجہ کلمہ بھی نہ ہوندہ میں سوچن تے مجبور ہو گیا اب اببہ بھی سچ ہے یہ چھوڑ نو اس کلمہ سکول پڑھایا اس میٹرک ایف ایس سی کرایا جدو بچے انہوں کلمہ نہیں اس واسطے دو انوی آکھاں گا خدا آرہ دل خوش ہویا ہے انہوں دے دو میں بچے آج میں کتے دوہاں نے ایک نے تقریر کی تھی ایک نے ناشری پیش کی تھی تلاوت کی تھی یار تو آڑے میرے بچے کیوں نہیں تلاوتہ ناتا کر سکتے کیسے یہ ماما کیسا دور آگئے ہے آجے پتر جولی چوند ہے سبہ سال ڈیڑھ سال دہ ماں خواب وید دیجے میرا پتر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا پروفیسر بنے گا عثمان اکاؤن سمجھاوے جدو ہیں ڈاکٹر بن گیا تھے اس طرح پھر دوائی بھی نہیں لیا دینی خدا دی قسمیں میں قسم چھڑ دیتی یہ بہت گار تقریر ہے جو میں کسے جملے تھے اٹھانا پتران دین پڑھاؤ سکول تو پہلو نانو قرآن پڑھاؤ نبی دے فرمان پڑھاؤ کدھی بیعدب نہیں ہووے گا اللہ دا قرآن نبی دی حدیث پڑھان پڑھان والا ماں دا بھی فرمان بردار ہووے گا باپ دا بھی ہمیشہ واسطے فرمان بردار ہووے گا آؤ ایک چند بات تانسانی صلائی میں کر دیتی ہیں ماشاءاللہ اس بچے بڑی خوصورت تقریر کیتی ہے اے دی تقریر تو آڈے تے سیران دے اتو لنگ گئی میرا دل آئی کہ میں تن سمجھا دے ماہا ایک قائد انہ پڑی قل بفضل اللہ میرے الویخنے ہیں کہ تو آڈے تے جدو اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے تے خوشی منایا کرو پتر ملنا بھی اللہ دا کیے فضل مکان ملنا بھی کیے اللہ دا فضل گڑی ملنا بھی کیے اللہ دا فضل ہار شہ دنیا دی ملے اے قرآن دی آئیتیں بھئی اللہ دا فضل اللہ دی رحمت اللہ دا کرم ہو جائے تے کی کرنی ہے خوشی منانی ہے اس واسطے جو میں آج فرمان صاحب نے خوشی منائی ہے اے نا نو اللہ نے کرم کیتا تو ساں تے میں بھی یہ کم کرنا ہے اے اکثریت اساں دیکھے ہیں ساڑے معاشرے دے اندر میں اگر بھی گل کیتی یہ بھا پتر دی شادی واسطے ساڑے کل بڑا پیسہ ہوندہ ہے نہیں تے ساڑے کل ربیلہ والدی محفل واسطے نہیں اسی والے صاحب دورس کر آیا سوا دو لکھ رپیہ خرچہ آیا ہے اے دس نہ مقصود نہیں بسا سوا دو لکھ لایا نا اے صرف دس نہ مقصود ہے جڑا اب با ساری زنگی ساڑے واسطے کماندہ رہا بوریاں دے نشانوں دی کانتے آئے تو تے میں نکے نکے ساں اپنے باپ دا پتر سمجھ کے میری یہ گلہ سون اپنے پتران دا باپ سمجھ کے نہیں اے تے پھر قدر آ جان دینا جی تو پتر آکھے نہیں لگ دے پھر تے قدر آ جان دینا سوچ میرا بھی باپ آپ فرمان صاحب دی راتی لوگ آ جان دے انہیں دم کران میرے والد گرامی کل بھی لوگ آ جان دے سان میں ایک دن ایک بندے راکھا میں کہا تو ساری دن دکان تے بیٹھا رہاں گا کنڈیل کیتا تھا تیری تے نیندر خرا آدھا مولوی جی 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 ہوں جان دے ہو میں کمدہ پہ آدھا تے نیندر خرا میرا پتر بچنا چاہی دے میری راتان دیا نیدرہ قربان میں کیا پھر اتنا بھی سوچ یہ تیری اولاد تن پیاری یہ تو بھی کسے دیا اولاد انہیں دی دوائی دے دیاری تیرے کل پیسے نہیں تے اپنے پتر لئے راتی دام کران آگئے ہیں اس واجتے کوشش کرو اپنے باپ دی قدر کرو اور اے میں آزما چکے ہیں پاکستان دے اندر کئی لوگانوں میں دیکھ چکے ہیں آج ہمیشہ تو ساں اگر باپ دی قدر نہیں کی تھی نوجوانوں میری انگل نہ سمجھو ہستن دا ٹائم نہیں تو ساں اگر باپ دی قدر کرو گے نا تو اڑی اولاد تو اڑی قدر کرے گی جی تو ساں تکے مارو گے بیویاں دے آکھے لگ کے انہان ٹھڑے مارو گے انہان تھڑے مارو گے تو اڑی اولاد کدھی بھی تو اڑے ہاتھ پیر نہیں چمیں گی تو ساں مہو پیودہ عدب کرو گے تو اڑی اولاد تو اڑا عدب کرے گی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک جملہ نوجوانوں اگر دل دی تختی تے لکھ لو تے ہزار تو بھی زیادہ تھا میرا جملہ بڑا قیمتی جملہ ثابت منعنی بابا جی اللہ باق صاحب ثابت منعنی ایک بزرگ ہوئے نے آفرمان دن میں بستی دے چاوکش گیا کی بیکھیا نوجوان اپنے بڑھڑے پیون ایتھو پھڑ کے نا گریبان تو ماردہ پی آہا آدن میں جا کے پوچھیا ظالمہ شرم نو ہون دی اپنے بڑھڑے پیون ماردہ ہیں نوجوان بولنے نہیں لگا اتنی دیرے چھو دا بابا بولیا اس پتا کیا کیا چٹی داڑی دا بابا رو پیا رو کے آندہ ثابت بنانی ان کج نہ آکھو ایسے جائی کھلار کے میں اپنے پیون ماردہ سانجیتھے کھلار کے میرا پتر میں ماردہ آئے آو ہی میں دعوت فکر دے رہے ہیں جی چاندے ہو کہ توڑی دنیا والے قدر کرن زمانہ توڑی قدر کرے میں اگر توڑے سامنے بیٹھا نا اے میرے مگر میرے ماں باپ دیا دعوانے یقین جانو یہ دعوان نہ ہو انتے بندہ کسے کھاتے دانے حدیث مبارکہ اے ہما جنت کا وانہ روکا تیرے ماں باپ دی بد دعا تن جہنم لے جائے گی تیرے ماں باپ دی دعا تن جنت لے جائے گی یہ چاندنا ہے رب دنیا جو عزتا دے ہوئے جو چاندنا ہے رب کبر چو عزتا دے ہوئے جو چاندنا ہے رب عشرچ عزتا دے ہوئے جو پھر آج ماں باپ دی خدمت کر انہ دی خدمت اور تابعہ داری کرنا تیرہ کام میں زمانہ بھی تیری عزت کرن والا بان جائے گا رابطاً اتھ بھی عزتا دے تاج عطا فرمائے گا اگلے جان بھی عزتا دے تاج لب جان گے اللہ واحدہ اللہ شریک نے قرآن پاک اندر اشارت فرمایا جدو اللہ دا فضل مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے تی خوشی منانی ہے جو میں انہ خوشی منائی این جی تو سانت محمی کوشش کرنی ہے قدیث بچے پڑھئی یہ لولا کلامہ اظہر ترربو بی یا شاد دے ارربو بی یا نہیں پڑھنا کی پڑھنا لولا کلامہ اظہر ترربو بی یا یہ حدیث میرے آقا فرمایا میرا رب فرماندہ ہے کہ جسونیاں مدینے والے اتنو پیدا نہ کرنا ہوندہ تے میں اپنا رب بھونا بھی ظاہر نہ کردہ آئے آئے پھر حدیثہ میں چایا اللہ فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اللہ نے آسمانا تے زمیننا نو قدی نہ بناونا ہوندہ جس مدینے والے نو رب نہ بناندہ ہر شئے اللہ نے بنائی یہ تو آڑے میرے آقا دا صدقہ آسمان بنائے آمنہ دے لال دا صدقہ زمیننا بڑائیاں آمنہ دے لال دا صدقہ اللہ نے دنیا دے ہر والدین ہر بندے نو عزت دیتی حضور علیہ السلام دا صدقہ ایک وری سبحان اللہ فرما دیو میں تو آڑی مردی دی تقریر کر رہا ہوں نہیں ایڈی سبحان اللہ نہیں ذرہ دب کے بولو سبحان اللہ خالی کے کائنات نے نشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ دا پاک قرآن پڑھے آئے نبی دی یدیس پردہ پہ آمنگ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ آسمان نو نبنان دا جے اللہ نے میں نو نبنانا ہوں دا رب زمینہ نو پیدا نہ کر دا جے رب نے مدینے والے نو نبنانا ہوں دا رب سورج نو قدی بھی دنیا تے نالے آن دا جے اللہ نے ساری کائناتے تاجدار نو نا بنانا ہوں دا اللہ کدی بھی چانتے تارے آنو کدی بھی پیدا نہ کر دا جے اللہ پاک نے مدینے والے نو پیدا نہ کرنا ہوں دا بلکہ یار اگلی گل یاد آئیے آو تو نوے گل سنانا چاں ناما اللہ نے کدی نبیانو بھی پیدا نہیں سکرنا جے تیرا میرا نبی نہ ہوں دا اللہ نے کدی بھی دنیا دے اندر فرشتیاں نو پیدا نہیں سکرنا اللہ خالی کے کائنات خالی کے ارض و سمانے تیرے میرے نبی نو پیدا نہ فرمانا ہندہ اس خالی کے کائنات نے نبی بنائے نے آمنہ دلال دا صدقہ بڑائے نے فرشتے بڑائے نے آمنہ دلال دا صدقہ بڑائے نے سورج بنایا ہے آمنہ دلال دا صدقہ بڑائے چند تارے تے دنیا تے زمینہ تے آسمان بڑائے نے تیرے میرے نبی دا صدقہ بڑائے نے پہاڑ بڑائے نے تیرے میرے آقا دا صدقہ بڑائے نے نسان بڑائے نے چرند بڑائے نے پرند بڑائے نے حیوانات بڑائے نے نباتات بڑائے نے جمادات بڑائے نے اللہ نے جڑی شہوی بنائیے تیرے میرے نبیان دے امام آمنہ دلال دا صدقہ اے تو تک تن جملہ دے رہاں اگر تینوں سمجھا جائے بڑی قیمتی بات عرض کر ریا میرے آقا فرمایا لَوْ لَا قَلَمَا اَذْهَرْتُ الرَّبُو بِیَا فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی قدی ظاہر نہ کر دا جی میں مدینے والے لو نہ بنا نہ ہوں دا اللہ نے ساری کائنات بنایئے آمنا دے لالدہ صدقہ اللہ نے ہر شہد تیرے میرے نبید صدقے بنا جھوڑیئے اُن میں تینوں دعوت فکر دے رہا اُس نبیدہ جشن منایا کر اُس نبیدہ آمد نعرے لایا کر اُس نبیدہ ذکر کریا کر قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّالَ اُس نبیدہ اکھان دی ٹھنڈک نماز پڑیا کر اُس نبیدہ اُتھے اُترن والے قُرآن دی تلاوت کریا کر اگر چاننا ہے رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے رب دا رسول بھی راضی ہو جائے اِنہ چیزہ تے عمل کریا کر اللہ تیری دنیا بھی آباد کر دے وے گا تیرا میرا اگلا جہان بھی آباد ہو جائے آؤ فرمان صاحب دی رائش گاہ تے بیٹھن والے ہو اے برکت واسطے میں دو گلنا کی تھی ہاں اج میں ذکر کرنا چاننا داتا صاحب دا اور حضرت سخی سلطان باو رامت اللہ علیہ دا اور اُنا دے نال نال فرمان صاحب آکھے اب میرے پیرو مرشد حضور پیر شیاء اللہ جبال دیوی ایک گل سنانی ہے شانے اولیاء دی تمہید اگر میں بننا تے بڑی لمبی چوڑی تمہید ہے میں اسی طرح جلدی بیچے گلنا کر جانیاں نے پھر میں داتا صاحب اور آج تونے بھی دسنے پاکستان دی گیاں بابا جی دو برادریاں ایسی گیاں نے جنہ نو کلمہ میرے داتا صاحب علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ لہرد تعایدار نے پڑھایا ایک بٹیا نو کلمہ داتا صاحب پڑھایا ہے ایک گجران نو کلمہ داتا صاحب پڑھایا ہے اگر کوئی گجر جب بٹی بیٹھا ہے اے یاد کار لو اور میری یہ گل جتے مردی جا کے کر دے آجے پکی ٹھکی بات کر رہے ہیں داتا صاحب نے بٹیا نو بھی کلمہ پڑھایا ہے اور گجران نو بھی داتا صاحب کلمہ پڑھایا ہے تے باقی جڑے رہ گئے ہیں انہوں تے احسان خاجہ مہینو دین چیستیج میری فرمایا ہے آئی آرہ سی پتہ نہیں کی ہوویہا کوئی یعودی ہوویہا کوئی عیسائی ہوویہا کوئی سکھ ہوویہا تیرے میرے وڈے ہیں وڈے رہے ہیں تے بھی احسان خاجہ مہینو دین چیستیج میری دے انہ جس نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا آنا وہ ساڑے وڈے وڈے رہے ہیں او ساڑے داد کے داد دے پرداد دے ساڑے وڈے وڈے رہے ہیں وہ لوگ نے کئیان نو داتا صاحب پڑھایا کئیان نو ہندوستان تو آکے خاجہ مہینو دین چیستیج میری پڑھایا او ولیاں دی گل شروع کریں گے ترہ سبحان اللہ ڈڑی جی فرما دیو اچھا تسی بھی چھو پانچ ساتھ اٹھ گئے نہیں میں آکھیا کچھ نہیں تو ہی میری تقریر چو جڑا بندہ اٹھے نا میں بڑا ڈشٹرب ہونا ترہ سبحان اللہ ہی بھی فرما ہوتے ہیں جس اٹھنا ہے ہون ہی اٹھ جاؤ بیچ نہ اٹھے آئے آئی سمجھیں بابا جی اٹھنا نہیں میں ہون تقریر روک لے نہیں ہے خالی کے کائنات نے رشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ دا پاک قرآن بولیا اللہ و دولہ شریک نے رشاد فرمایا بیستی دیتو امام الانبیاء نبیاء دے امام رسولان سلطان دینار محبت اور پیار کرنے والے تائیدار کائنات دا کلمہ پڑھنے والے اللہ دا پاک قرآن اللہ فرمایا اللہ انا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم اللہ فرمایا خبردار بے شگڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے دوست نے اللہ دے یارانوں نہ آئیں کوئی دنیا دا غام میں نہ کوئی اگلا غام میں آؤ لوگو کوٹ مومن والے ہو میں توڑے سامنے دو تین ولیاں دا ذکر کرنا ہے کاؤن داتا علی اجویری داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ بڑی آشانہ والا تاجدار داتا صاحب علیہ رحمہ نے لاہور دے اندر ڈیرہ لائے آئے آپ نے ایک چھوٹی جی مسجد بنائی ہے جدو بابا جی داتا صاحب نے مسجد بنائی ہے آپ نے وہ دا قبلہ بنائی ہے جناب والا گلنا شروع کر دی تھی داتا صاحب جڑی مسجد بڑائی ہے دا قبلہ ٹھیک نہیں اے دا خانے کعب وال موسی نہیں داتا صاحب فرمایا اوی تو انہوں دستان کے ولی دی شان کتنی ہون دی ہے داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے سارے مولوییاں دی سارے علماء دی دعوت کی تھی جنہوں سارے آگئے نے جنہوں سارے آئے نے آپ فرمایا بھائی ان سارے میرے پچھا نماز نیت کر لاؤ سامنے نیت کی تھی آپ نے جی محمد شروع کرائی ہے داتا صاحب نماز پڑائی ہے سجدے وچ گئے نے سارے ہجابات اٹھ گئے نے داتا صاحب دے پچھے نماز پڑھن والے آنو داتا صاحب نے سامنے خانہ کعبہ وکھا کے زیارت کرا چھڑی وہ دوجہ کدھے گئے جی قادری صاحب لگتا نہیں گئے تھوڑی جی نظرہ آواز بے سالی مدسر کدھر گیا اچھی بولو سبان اللہ اہا این جھرہ جتے تھلے بولنا این جو تمہیں چلے اچھی بانا بولو سبان اللہ داتا علی اجویری رحمت اللہ ایسی ٹی نام داتا علی اجویری رحمت اللہ اوئی تینے میں تے نہیں بتا بابار گلیچ کے ہو رہے داتا علی اجویری رحمت اللہ لجپالی وے کرم وے آپ دے پیچھے جڑے کھلوتے آنا آپ انہوں سارے ہجابات اٹھوا کے تے خانہ کعبہ بکھایا ہون کئی بنیان دے ذہن اچھے سوال آسکت ہے اگے دیواراں بھی آئیاں اگے لکھاں پردے آئے خانہ کعبہ کن نظری آگیا ہاں سوال آسکت ہے بخاری دی حدیث کیے اچھی بولو بخاری دی حدیث میرے آقا فرمایا اجدو ولی نمازہ پڑھ کے سعیدے کر کے رکوع کر کے راتانو جاگ جاگ کے ساڑھی طرح خراتے مار کے نہیں اسی آقیبہ سینے کو جائیے ساڑھے مو کالے کیوں اور انہیں نور آجائے نور انہیں نہیں آمدہ اتھے راتان جاگنیاں پہندیاں دنیا داری دیاں چھڑ کے ویسے عجیب دوریں ہیں جی اسی دنیا داری دے فون دے گپا مارن لگی تے چار چار گھنٹے آئی دا ساڑھا نوجوان چھتا دے کھلو کے راتی گپا مارنا ہیں ٹائم کڑ لین دے نہیں ٹائم تے ساڑھے کو رف دی نماز دا ٹائم نہیں کیسے انسان نے اٹھ اٹھ گھنٹے دکان تے بیک گاہ کنڈیل کر لین دے لیکن نہیں ٹائم تے رف دی نماز دے قرآن دا ٹائم نہیں آو کوشش کرو جی چاندے ہو نا مر جانا ہے ایک دن جان چھڑ جانا ہے جیڑے وڑے وڑے ولی نبی نہیں رہے اسا بھی نہیں رانا بخاری دی عدی سے میرے آقا فرمایا جڑا اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے نا اللہ پاک کو دیتے اتنا کرم کر دے اکھاں اس ولی دیاں اندیاں نے بچھوکھن والی طاقت رب دی آجان دی سارے نیو بولے ہاتھ ولی دے اندے نے بظاہر لیکن وچھ پکڑن والی طاقت کی دی آجان دی رب زلجلال دی پیر ولی دی اندے بخاری دی عدیس نا نا ہو میں مرن تک ذمہ داراں بخاؤن تھا میں بخاؤن گا فرمایا اکھاں ولی دیاں زبان ولی دی وچھ بولن والی طاقت رب دی ہون اے تھے میں تو انہیں ملتان شریف لے چلنا ملتان چلیے سبان اللہ تے کوٹ ومن علی بھی نہیں تو ملتان تے سفر بڑا ڈیر سا رہا ہے اے زبان اللہ بولیا چلیا کرو میری ایک مثال سن لو اے توڑے تھے نا کنو فیکٹری دا مالک ہے میں انہوں دم کرن گیا نا تے انہوں فالی دا اٹھے کوئی آسی ایک اٹھ مومن دے اندر ہے او ہاتھ اٹھانا چاند ہے لیکن رب اٹھان دی توفیق نہیں دے رہے اللہ باک صاحب بابا جی باں اٹھانا چاند ہے رب بولن دی رب باں اٹھان دی توفیق اچھی بولو میرے سامنے بولنا چاند ہے رب بولن دی توفیق نہیں دیتی میں کہا مولا ساری زندگی تو بولن دی توفیق دیتی یہ سانا بولے تو باں مچون دی توفیق دیتی پتہ نہیں تیرے نا تے اٹھائی اس یعنی اس اٹھائی آئے تو نراض ہو گیا میں اسے تو جتے جاما میں لوگان سمجھانا بھائی آج رب راضی ہے آج باں بھی اٹھانے یار جڑی باں داتلی واسطے نہیں تھک دی کھانا کھانا لگیا نہیں تھک دی مہو پہ ان کو گال کٹ دینا گلی چاہ کھلو تو میرے اببین میری اببین گال کٹ دی یار باں ہیں جوشش ہوں دی یہ سمجھ نہیں ہوں دی رابدہ نالے نا وہ تھلے ہوں گا انج نہیں کم از کم اس رابدہ نا انج لو آج راضی گی آج بولو جنہوں وہ نراض ہو گیا نا پھر لکھا دیا دوائیاں نال بھی اس توفیق نہیں دی آج سبحان اللہ فرماؤ اپنا بادو اٹھاؤ نہیں سارے اٹھاؤ اچھی ہون بولو سبحان اللہ آؤ ملتان شریف چلیے میرے آقا علیہ السلام امی غلام امیم الانبیاء دنال معبد اور بیار کرنے والے تائیدار قائنات دا کلمہ پڑھنے والے رسول سلطان دنال معبد اور بیار کرنے والے ملتان دا شہر بہاوتین دکریہ ملتانی رحمت اللہ آہ پیٹھے اوہ انہیں ایک ہند ہندہ دا ٹول آجان آئے مجھ دینے بابا جی اصلا عربی دے رہے تے جان آئے مجھے آئے بہاوتین دکریہ ملتانی فرمان دینے آہ فرمان دینے دس سکڑے عربی دے رہے تے جان آئے آئے بس عربی دے رہے تے جان آئے بابا جی اوہ نظر اندر عربی دا دیرہ ملتان دے گوا ڈہا لیکن بہاوتین دکریہ ملتانی تے اپنے ماہی دے نال اپنے عربی دے رہ نال آپ اپنے دل دیلو لاکے بیٹھے آئے 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 ہنج کرو سارے وضو کرلو سارے آنے وضو کی تائے وضو کر کے فرمایا سارے میرے پیچھان کھلو جاؤ آپ نے امامت شروع کرائی اینج کر کے آپ مسلط کھڑے نے پیچھان کھلون والے آنے میرے دوستو نیت کرندی دیر سی سارے ہجابات اٹھ گئے نے آپ نے جناب دو رکھتا پڑھا کہ سلام پھیر آئے پوچھ یا تصو بھئی عربی دیر اپڑے ہو یا نہیں آندن جی نہیں اپڑے فرمایا سامنے کی آندن نے خانہ کعبہ برمایا میرے نزدیک میرے عربی دا دیرہ اے خانہ کعبہ جڑا دیرہ نہیں آپ پھر فرمایا آپ فرمایا دوبارہ نیت کرو دوبارہ کیتی سامنے روضہ رسول آگیا میرے الوے سامنے روضہ رسول آگیا تھوڑی نظر آئے دی سیٹنگ کرو میری آواز بھاری کرو سواد نہیں آرہیا ان بلاو نا ان کالے کدھر گئے مولوی اچھی بولو ملتان تے کتھو تک مدینہ دی نظر اپڑا دیتی مدینہ بھی اپڑ گئی تے خانہ کعب بھی اپڑ گئی تے میں دس سو سانتے آئی تو بار دا نہیں بتا با پڑ لی اویلی کے اور رہا تے انہان دی نظر تے انہان دے پچھے کھلو نال دی نظر مدینہ تے مکہ کمیں پڑ گئی اوہ عدیس سامنے آگئی کہ بظاہر ولی کھلو تا نظر آگئی انہیں وچھ بیکھن والی طاقت کی دیئے انجے داتا علی رحمت اللہ علی آپ نے سارے مولویاں نخانہ کعبہ بخوا دیتا داتا زاب لاور دی مزید چنمات پڑ آگئی نے اکیویں طاقت آئی یارے تے بڑیاں اچھیاں گلانے فاروق آدم ممر رسول تبہ کے خطبہ دے رہے فرمان صاحب میرے آگئی غلام مط ہو نا آپ نے آواز ماری تو آواز ماری نا تے سارے بڑی دور جنگ لڑ رہے سان واپس آئے نا جنگ لڑ جن سمجھ آئی نا ضرور بول لے جن اچھو پر یا نا سمجھ آئی سمجھ نہیں آئی سارے اندین خدا دی قسم من انج لگ دا آئی فاصلہ کتنا مصافت پندنہ سو میل دور دا فاصلہ پندنہ سو میل دور اگر میرے آق دا غلام عمر ویخ سک دا اے اتھو ویخ بھی سک دے اور ساری اے دا سیاب پار دے پچھے لش کر حملہ کرن لگ دا اے اندین آواد پڑا بھی سک دے نے اندین سنا بھی سک دے نے جیس یابی رسول نبی دا غلام پندنہ سو میل دور ویخ بھی سک دا آئے سوچ غلام ماد مقام مدینے والے نبی دا پنا کی مقام ہونا ہے دوسری گالے سنو کہ جی نبی دے غلام اے تو لاور تو ملتان تو مدینے مکہ پڑ سک دے نے سوچ اللہ پاک نے صحاب بانو تے آل بیعت میں کتنا مقام دینا ہونا ہے پھر غوث عظم دا کی مقام مونے جنہ دی جناب والا ہر ولی دی کندے اتھے گردن اتھے حضور غوث عظم دا قدم آو آگا چلی گے داتا لی جویری نے کنج کلمہ پڑھایا اے سنو لو ایک گال ان میں کرنی کیونکہ ٹائم توڑا زیادہ نہیں لینا داتا صاحب بیٹھے کلی لاک ایدہ نا آپ نے مریدہ نے منہ نا رکھ لیا حج ویری گیٹ بابا جی جو نا رکھے آنا سارے بٹی ڈال کے آگئے او نا کیا بابا جی ساڑھا عرصے تو ساڑھے وڑھے نان تبدیل نہیں کی تا باٹی گیٹ ہی رہے دو اڑھے مریدہ ہونے ہیں نا لی جو ویری گیٹ آپ نے آنج اکھا بند کی تھی میرے الوی کیا اکھا بند کی تھی اللہ والے جو اکھا بند کر دیں سارے پردے اٹھ جان دیں سارا کوئی نظریہ شروع ہو جان دیں اچھا دات آلی جو رحم اللہ بھٹی انہا آکھ آتے آپ پتہ کی فرما آیا آپ فرما جاؤ بھٹی مبارک ہو دنیا ادھر ہو جائے لیکن قیامت سویر تک تو سارے بھٹی کلمہ پڑ گئے گجر دات صاحب بیٹھ گجران نبائی مٹکا چکی خالص دودہ فرمان صاحب لے کے جا رہی تے آپ فرمایا بھئی میرے درویشن دے جا اس پتہ کہ رائے راجو جوگیوں نہ دے یہ نا تے بڑا سخت چادو کرتا سڑھی مجھ جان دے تھنا چون دودھ دی خون آنا شروع ہو جان دا آپ فرمایا اج من دودھ دے جا انشاءاللہ کرم ہو جائے گا دودھ تیرا انہ ہو جائے گا تیرے کل سنبھالی بھی نہیں جائے اسی ذرا تکڑے ہوں کہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جنا نال لی گواڈن پوچھ مائی انہ دودھ کتو آیا دوان بھی پتا گواڈ پوچھ دی یانے مائی انہ دودھ کتو مائی علی مان بھی پوچھ آدھ سن ایرون کمی مختصر میرے دوست اس گواڈ دن ہوں تی با میں تی او بابا بیٹھا ہی راوی دماغ تی سری چوتھی پورے محل چکی آتے داتا دماغ دو دلے آکے رکھ دی تائے رائے راجو جوگی پریشان ہو گیا بھائی او اکھو تے سہی او ڈوٹ تے سہی کدے گئے جی آج دو دن ہی دین واس تے گجر آئے دو دا چلا اٹھے آنا اس آکے کی وے کیا داتا مسنت تے بیٹھے سارے مرید سارے گجر تے بھٹی سامنے نظرہ جکا یا یا نے داتا ساب بھی اللہ دا دکھر تے مرید بھی اللہ دا دکھر اللہ ہو اللہ ہو اللہ اے بول بو یار یا اللہ اے تا دے جھڑ دیڑا تیرا دکھر کرے اللہ ہو نہیں آرہے ہو اللہ 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 ہو بیس ہو اللہ ہو آئیس دیتے ہیں ہے تھی ٹھیک ہے بیس دے دیو داتا لیے جبیری رحمت اللہ عالم مسل گھڑ کر اچھا داتا صاحب بھی ذکر اللہ دا کار رہے تھے آپ دے مرید بھی سارے اللہ دا ذکر او چلہ جڑایا رائے راجو جوگی دا اس آنڈیاں آ لینا اس لیے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا تھوڑی دیر اللہ دا ذکر کیتا وجہ دایا او بھی اتھے بے آگیا راجو جوگی آکے اوئی دوجہ وہاں کیا چال لائے تو بھی تو بھی بے آکے تاتا لیے پتہ کر کے سارے دجر کتھے گئے دوجہ بھی گیا دوجہ بھی تھوڑی دیر تو بہتنا رائے راجو بے کیا وہ بھی کوئی نہ آیا وہ بھی اتھے جا کے بے گیا تیسرا گیا اتھے بے گیا چوتھا گیا اتھے بے گیا پنجمہ گیا اتھے بے گیا کہ تو داتا لیے جو بیری رحمت اللہ لے جے گدمائیں سارے چیلے جا کے آخر کے رائے راجو جوگی آپ بچ گیا فرمان صاحب توجہ کریا آپ اس بے کیا سارے غیب ہوگے جڑا جاندہ مڑ کے نہیں ہوندہ اٹھیا 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 نالی ستہ آگیا کہ بے کیا میرے چیلے بھی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں تو سارے گنجر بھی تے بھٹی بھی تے دودھ بھی اٹھے پیا اس آنگیا نالی اس اپنا منتر پڑھیا اور تاکہ بابین میں ہونے وال کر لینا جو میں ساڑھے علاقے دیان دینا جو کی اپنا جناب منتر پڑھیا ہواچ اٹھن لگ پیا اٹھ میرے انویسیا ہے این جدو اوری اوری اٹھنا شروع ہویا نا اوٹھے اپڑی آتھے آواز ماری آنکھا او بابا جی حمد ہے تے میرا مقابلہ کر بابا جی حمد ہے تے میرا مقابلہ کر انہا آکھن دی دیر سی داتا علی عزبیری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اپنی جتیان حکم دیتا فرمایا جاؤ جتیو انو تھلے لا کے لے آؤ اوٹے سیرے چھواجیان کھڑاک کھڑاک چٹاک چٹاک کر کے بجیان جتو بجیانا اوٹے سیرے چھواجی کے انو تھلے لے آندا آپ دے سامنے ہاتھ چھوڑ کے بے گیا جتو بیٹھا نا اس وقت آندا میں نے بھی کلمہ پڑھا آپ نے نالے کلمہ پڑھایا کوٹ مومن والے میرا جملہ زائیانہ کریا جے تاتا صاحب نے نالے کلمہ پڑھایا نالے فرمایا رائے راجو جوگیا اور تُو کی سمجھیا ہے وہ ولی کچھ نہیں کر سکتے فرمایا جڑا کم ولی کر لے ولی جے پیرانہ لگن والے جھتے گا بھی کر لے نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری فرمایا جڑا کم ولی کر لے دا ہے اوہ ولی دے پیرانہ لگن والیاں ہونے تھے میں شیر پڑھنا ہے گا شیر نہیں نہ پڑھیا ہونے شیر پڑھنا ہے درہ سبحان اللہ فرماو عارفِ کھڑی میں یا محمد باہ جرامت اللہ لے رومی کشمیر بولے آپ فرما دے بے شک میں ویچ عیب ہزاراں اوہ بے خلا نسبت میری منگتے آنو زلطان بناوے میرا دادا علی حج ویری لانگ ڈیلے کر کے ایک کو ودا دے اوہ بے شک میں ویچ عمل بے شک میں ویچ عیب ہزاراں اوہ بے خلا نسبت میری منگتے آنو زلطان بناوے میرا دادا علی حج ویری ایک باری بات بڑھنا رال کے میرے نال بڑھو میں بے شک میں ویچ عیب ہزاراں اوہ بے خلا نسبت میری منگتے آنو زلطان بناوے میرا بھیر علی حج ویری ایک خیر روڑنا ٹیمپو ویچ بڑھنا ہے اوہ جیوانا بولو زبان اللہ حزاراں بادشاہ آئے حزاراں سلطنا سلطنتاں حکومتاں آئیاں چلیاں گئیاں بادشاہ آئے تبدیل ہو گئے حکومتاں آئیاں تبدیل ہو گئیاں پر عجبی حکومت میرے داتا دیکھائے سارے نے وہ بولے دعای قنون سناؤں دا پرگرام تھے نہیں اسی بولو زبان اللہ انہم اس لنگر پکے یا نا جی میں بیک کے آیا ہاتھ اٹھاؤ خدرہ بھئی یہ دی زبان اللہ نالتے نہیں دو دے گا پہیانے اللہ سبان اللہ انجھ فرماؤ کہ ذرا پتہ لگے بھر نبی دے غلام بیٹھے نے تھکی ہوئے نہیں بیٹھے نبی دے غلام تھکدہ ہے نہیں انجھ کھول کسی نے دا ٹلہ کے بولو زبان اللہ سبان اللہ نہیں سبیکر علی نہیں تسی بولو سارے بھائی میں پنچھ اور اٹھام آجڑے نہیں بولے دب کے سارے بولو آجے تک دو امانداری علی عواض نہیں آئی ہلٹلنا کے بولو آو تو آڑے سامنے میں پڑھ دے نام میرے دا تالی جویری رحمت اللہ بڑے بڑے بادشاہ آئے نے میرے دوستو آج تسی وزیر آدم دے جناب ہو تھی ٹھوڑ جاؤ دفتر دے اندر وزیر آدم آو اس اندر چلے جاؤ گورنر آو اس چلے جاؤ جتھے بھی چلے جاؤ تھلے اید نال دیا کلینہ پیان گیا اتھو جناب جتھے پا کے وزیر مشیر سارے لنگن گئے لیکن جے صدر بھی آنا آئے میرے داتا لیا جویری دی ہویلی دی اندر داتا دے مزار تے وہ میں ملک دا صدر بھی آوے وہ میں گورنر آوے وہ میں وزیر آدم بھی آوے انہوں بھی جتھے لاکے آنا پہند آئے آو پھر میں تین جا کہاں گا ہزار آباد شاہ آئے ہزار آباد شاہ آئے ہزار آباد شاہ آئے یا اللہ جڑا بولے انہوں داتا لیا جویری یار نصیب فرما ہزار آباد شاہ آئے ہزار آباد شاہ آئے تیمپورا لاؤ ہزار آباد شاہ آئے ہزار آباد شاہ آئے ہزاروں سلطنتیں بدلیں ہزار آباد شاہ آئے ہزار آباد شاہ آئے ہزار آباد شاہ آئے ہزار ہزار آباد شاہ آئے ہزاروں سلطنتیں بدلیں نہ بدلیں ہے نہ بدلیں گی نہ بدلیں ہے نہ بدلیں گی حکومت میرے داتا کے پانچ سالہ باستی آندہ ہے جڑا بھی آندہ ہے نواز شریف آئے آئے چلا گیا ہے بے نظیر آئے یہ ٹڑ گئی ہے حلاق خان سے چنگیز خان ورگے بڑے بڑے ظالم آئے نے چلے گئے نے رانہ عمران خان بھی کوئی نہیں پر نتیجہ ایجے کوٹ مومن والے ہو حکومت آئیاں بدل گئی نہ نہ بدلیں گی نہ بدلیں گی نہ بدلیں ہے نہ بدلیں گی حکومت میرے داتا کی نہ بدلیں ہے نہ بدلیں گی حکومت میرے داتا کی اللہ تو انسلامت رکھے سلطان بہو پاک دے اے میں کام بلی کر لین دے ان تقریر مقاما جلدی جلدی تاں دو باتاں سنا ما دے تقریر مقاما یہ داتا صاحب جڑا کم کر لین دے نے آپ دے پیرا نہ لگنے والی ہیں جتیاں بھی فرمان صاحب کل تسی آنا میرے کو لازمی جمعہ تے بھی کھائے میرے بندے کنج بول دے کل جمعہ بھی میں دو پڑھ آنے نے آنوی کردہ پہ آن تے تریہی اللہ سالنوی کھا کے آیا وقت بھی میرے گلن کچھ نہیں ہویا کل پہلی تقریر میں کرنی ہے بارہ آج کے وینیاں تے شروع کر رکھے تے ایک وجہ مکونی ہیں دو جی پھر میں اپنا جمعہ جا کے پورا گھنٹا کرنی ہے تے میں وقت بھی کنجو سینہ کر رہا اچھا جڑا کم ولی کرے ولی دے پیرا نہ لگن والی جتی بھی کر لین دی ہون صدر سخی سلطان بہو نکے جے سنت بیمار ہوگے علی حسن اٹھے نہ کھڑا ایڈی ساری عمر ہے سخی سلطان بہو دی آپ گروبار نکل دے نہ جڑا ہندو آپ دا چیرہ وید آپ دا چیرہ ویخ دے نالی محمد عربید اکرمہ پڑ دیا گنا جڑے نیو بول دے پہ کوئی گل نہیں سنبھال کے رکھو رابطان واتے زبان کدیم بولن دی توفیق دے سی نارے انشاءالل نارے حیدری پیر سیال پیر سیال لاج پال لاج پال اچھا من پیر سیال دی گل بھی یاد آگے گل مکہ یہ بیجا اچھا ایڈی ساری عمر سلطان بہو بار نکل دے نہ تے جڑا ویدہ کلمہ اونا کہ بھئی کامنے ٹھیک آپ دے اببا جی کو لاغے سارے بابا جی آ گیا دن بابا جی گترنو یا بار نہیں کرنا تے یا دے بار نکلندہ ٹیم مقرر کرو ٹیم مقرر ہو گیا بس سلطان بہو اثر تو بار نکلے کرے گا تے بات بار راؤنڈ لاکے تے اندر گھر ٹھٹ جانگے اس تو علاوہ بار نہیں نکلنگے ہون ٹائم مقرر رہیا اثر تو بار سلطان بہو نے نکلنا اگے اگے کہ دوان دے بندے نے نا بجنا تے رولا پا دینا اوہ اندر گھرچ وار جاؤ سلطان بہو فیان دا جی اچھا اگلی کال سناؤنا چناب بے ہو گئے بیمار بیمار ہوئے آپ دے اببا جی ایک حکیم بڑا دانا حکیمہ اتاری صاحب تُڑ گئے آن کیا بجار میرے پتر دا اونا کیا میں توڑے پتر دا علاج کوئی نہیں کرنا میں سنے ہیں جیڑا توڑے پتر دا چی رفت دے مدینہ والے دا دیواننا کلمہ پڑ جاندہ میں نہیں آپ آخر باپ مجبور ہوں دے ایک ورہی واپس آگئے دو جی ورہی ہونا کہ یار تیرا جانا کچھ نہیں میرا پتر ٹھیک ہو آپ ڈاڑے بیمار ہو گئے اوہ سکیمہ کیا اُسا کہ گال لیں جی میں کوئی نہیں ہونا تُسی جا کے اپنے پتر دی باویں کمیز لے آؤ تو باویں پشاپ والا کرورہ لے آؤ انہیں باپ بیتے سمجھ گئے کرورہ کے شاہ پرانے دور دی گال لے تُسی آج نمی ینگ جیشن توانے ہی سمجھ گئے مختصر انہا کہلو وہ انہاں کیا اپنے پتر دی کمیز لے آؤ سلطان باو دی کمیز آگئی ہینج کر کے نا اُس آگیا میں سنکے بیماری دستانگا فرمان صاحب ہینج کر کے سکت آگیا تھے نا علی میرے آقا دا کلمہ پڑ گیا جی نے بول لیو اللہ ہوریستان دے ہوئے کلمہ پڑے ہو سنا دوائی دی تھی ہو تے آگیا سلطان باو کل آپ پتہ کے فرمایا آپ فرمایا جلہ ہوگی ہیں تنے کسے نا ہی دسیا جیڑا کم ولی کر لین دے ولی دے جس ہمنا لگی ہوئی چیز بھی کر لین اے دو گلنا اے تے یاد رہ سنہ جیڑا کم ولی کر لین دے ولی دے پیرا نہ لکن والی جو تیوی کر لین دی گئے تے مشہور زمان نہ باتا نے کل میں گرونا کڑ کے لے آیا تے سلطان باو اچھا دو جی گل سلطان باو دا چیرہ ویک کے ہیں لوگ کلمہ یار جنہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلام دا چیرہ ویک کے لوگ کلمہ پڑ جاندے نے سوچو کھنبیاں دے امام دا اپنا کی مقام آنا اچھا گالک یار امام محمد مسلمانہ دے نا امام ہوئے بابا جی انہیں سونے سن انہیں سونے آنا انہ دا چیرہ ویک کے ہندو کلمہ پڑ گیا ہندو وہاں پوچھے اوئی خیرتی ہے یہ اپنا مدد چھڑ دے اوسا کہ یار اے مسلمانہ دا محمد ہے جنہو ویک اوسا کہے اتنے اوسا کہ یار میں اس تو کلمہ پڑیا جی مسلمانہ دا نکہ محمد دا چھوڑا ہے وڈا محمد کے دا چھوڑا اچھا سخی سلطان باو دی کمید ویک کے کلمہ پڑیا ایتھے پھر اوسو شیر بولیا جیڑا آپ نے لکھیا اے تن میرا چشمہ ہو وے مرشد ویخنا رجا ہوں لونوں دے مڑ لک لک تشمیں ایک کھولنا ہی کجا ہوں اتنا لٹھیا منو سبرنا آوے میں ہور کے سیول بجا ہوں مرشد دادیدار وے باہو من لک کروڑا ہجا ہوں اے میں سورج تاں پڑنا تسی بول دیتے میں وقت کل جمعہ تے سنا آلہ سانگیا زمان نے دے شیخ علیہ السلام او پیرو مستجڑا لکب دیتا ہا او مولوی سیالا زمان نے دا شیخ علیہ السلام ساڑیا نظرن اجا بھی شیخ علیہ السلام او انہ تو بعد بڑے بڑے دعوے کردیں مجدد دے تے شیخ علیہ السلام دے لیکن حقیقی اسی جن منیاں گل دیل دی اندی گے او قبر چستو یا خاجہ کمرو دین سیالوی ہی اصل شیخ علیہ السلام ایتے ہون پتا کی سسٹم ہے ہون فرمان صاحب دا قائد ہے تے انہا میرا قائد شیخ علیہ السلام ہے میرا ہے تے میں انہا میرا شیخ علیہ السلام ہے بابا جی دا پیر ہے نا چنگا تکڑا ہے تے انہا میرا پیر مجدد دے دور آئے دو جا اوٹ سیو سنہا میرا پیر مجدد دے دور آئے مجدد ویسے اس صدیدہ ہون علامہ خادم حسین رزوی نوہ کھیا جاندہ ہے جن نے آکے نوی زندگی دین نو دیتی ہے زندگی جس کدی بابا جی سنے آئے پونے دو کروڑ بندہ ساڑے تے جنادہ کدار بندہ بھی نہیں ہوندہ تے برادری خادم رزوی دیو کوئی ڈی وڈی نہ آئی گل صرف ہے آئی بڑھے ڈیچ عشق رسول آ اوئے تو تے میں لتاں نہ لونیا بھی ساریاں لتاں کم دینیاں مسیطی جان لگیا بھی اوہ چھوڑ دو جی آپ پر پاڑ لے سانگ ہیں تے وہ بابا اکھا نے سامنے ان پتہ لگ جائے نو میں ساڑا دشمنہ اندہ پیازی بندے قرائے تے باہد انہیں آؤ تھے باہو بندوکہ لے کے آ پیچھا رانے ہیں تے اکھا نے سامنے فیر ویک کے سارا کچھ ویک کے لتاں نہ ہوئی یار انتے سوال بھی نہ ہونا بابا تیرین اندہ لتاں کوئی نہ تو وہ انجی بستر جوار کے بھی زندگی بانا آؤ ذرا لیکن وقت بھی اس روٹیا انجل آل کی تھی تے مالک بڑ کنڈ نہیں لگن دین دے یار تو آڈا میرا مالک ہوئی نہ دا اپنا بھی یہ دارتن خواہ ہاں تے او چود ریزیں نہ تے مار کھا کے آوے نا ہاں ملک صاحب دے نہ تے مار کھا لوے تے وہ آدنہ انہوں اے ساڑ پیچھے مار کھا دیئے انہوں عزت دین دے سارا کچھ اوہ نہیں کنڈ لگن دین دے حلی ایسا نے بولنا نہیں اوہ نہیں کنڈ لگن دین دے تے یار جس سائیاں واسطے مار کھا دی شیل کھا دے ڈاکٹران دا سیاہا اصل وجہ ہونا دی پتہ کی فوت ہوندی بڑھیں جڑا حکومت نے شیل سٹے آنا اتنا زیرا اے بند کمرہ ہوئے نا گیس دا تے اندر تو گیس کھل جائے تے ساڑے کتنے بندے فوت ہوئے ان پاکستانے چھ اوہ گیس بڑھ جان دیئے شلہ میں چھتنی سخت زریلی گیس ہوندی گے کیوں گیس گردیاں تے سرکار گئی جڑی ہونا دے بھی سال دی لیکن اے ہے کہ جناہ دس گیا بلتا نویں ہوں نا تے کام بندہ کرنا چاہے تے مالکان دا کر سکتا ہے تے بات سائیں کانڈ بابا جی نہیں لگن دین دے پونے دو کروڑ بندہ ہو دے جناہ دے چھ مالکان لیا کے دسے آ اے ساڑی راج کوئی چلے سائی اسی دنیا چاہے بھی اس تا دے چھڑنے ہیں اوہ دی کبرتے بھی اوہ تو تے میں آبی کے سانوان ایک من پھول سا کدی نہیں ویکھیا سان کو بلاوے تھے من پھول بھی کدی نہیں سٹھیا اوہ دی کبرتر رضانہ کئی من پھول دنیا جا کے سٹھ دیئے بابا جی جس ٹیم جاؤ تا دے پھول اسی خود دیکھ دن گئے اسی قصور گئے واپسی تے فجر دی نماز پڑی تا دے پھولان دی خشبو واہ سونے یہاں جڑا تیرے نا تو سا قربان ہو کے جائے پیر سیال اجپال اپنے پینا دے وہ لامی چنے آپ نال نے تے آپ نے اس سواری دی مہار مہار پکڑی گی جد دیوتی آپ دے پیرو مرشد بیٹھی ہوئے نے پیر سیال دے پیرو مرشد دا کے نا خاجہ پیر پتھان رحمت اللہ علیہ تے پیر پتھان دے پیرو مرشد دا کی نا خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ پیر پتھان شاہ سلیمان تونسوی اچھا شاہ سلیمان تونسوی پیر پتھان سواری تے نے تے گرم علاقہ پیر سیال جتیاں لائیں ہوئی یا نے پیران دی سواری دی باگ پڑی گئے تے پیران بیکھیا نا اڈے اڈے چھالے بڑھ گئے پیران تے زخم اڈے آگئے اپنی جتی لائے دیتی اگر کیا لائے مولوی سیال پیران چپال ہے زخم بڑے آگئے نے صد کے جائیے لکھا سلام جلدی جلدی با شکر ہے جتی لبی قربان جائیے آپ نے لائے کے اہی سینے نہ لاکے تے سیرتے راخ لیں انہا کہا مولوی سیال تے جتی اس تو دیتی آئی پیران چپال ہے انہا کہا حضور تو آڈی جتی تا جڑا مقام ہا نا مولوی سیال دے پیران چپال ہے سجدی مولوی سیال دے سر دا تاج بن گئی ایتھے ہی سیدی آئی ایتھے رکی اس ٹیم آپ دعا دیتی آئی جا میں دعا دے چھڑی شاہ اللہ اے دوجی دعا شاہ اللہ مسعود تر تھی میں اے دعا آپ پہ پتہ کے فرمایا آکیا مولوی سیال نو رنگ لائیں تے رنگ انج لگ گئے نے کہ ما شاہ اللہ پیر سیال پیر سیال پاکستان دا کو کونہ ایسا نہیں بارد ملکچ بھی آپ دے مرید نے دوجی دعا واہ 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 کیا بات ہے اچھا پیر سیال لجپال ایک بری فیر حاضر ہویا کہ حضور دعا دےو مرشد پتہ کے فرمایا اے دعاڑے میرے واسطے بڑی قیمتی بات ہے آپ فرما جا مولوی سیال شاہ اللہ محسود تر تھی میں شاہ اللہ محسود تر تھی میں بچ تیرے حاسدین ودن تیرا بغد رکھنا لے لوگ ودن آپ فرمایا حضور یہ دعا ہے یا بد دعا ہے حاسدین ودن دشمن ودنی بغد ودی اسی تھی دور دار جاننے ہیں بھا یار فلانے میں میرا حاسد کیتا فلانا میرا خلاف فلانا میرا خلاف ہے آپ فرمایا مولوی سیال حقیقت اندر عزت اللہ بندہ ہندہ یو آ جدہ حاسدین دھیرون جدہ حاسد ود دے تو پرشان تو سی بھی نہ ہوئے کرو اے برادری اگر ساری بھی مخالف ہوئے نہ حاسد کرے تو آڈج کچھ ہے تیتاں حاسد کرتی ہے بابا جی جڑے سنجنن سمجھ جائیے ہوں مسکرہ پہنے اے کسی دا پتر جاوے نہ بار برادری تویز کریں دی گئے ان بڑا نواز سسٹم چل گیا وہ ایک سگدے ہی نہیں کتنے ساڑھے کل ایسے کیس ہوندے نے جدو ہویا ہوندے برادری نہیں برداشت کر سکتی کسی کوٹھی بنا لی گئے اے کتنا پیسہ کتھو آگیا گڑی کو بیچارہ لیلوے نظر لال آکے انہوں مار دن دے نے تسی پرشان نہ رہے کرو اللہ رسول دانا لے کے نا رابط تو تکبر نہیں کرنا قدی بھی جنگی چھ تکبر دی چادر صرف رابطی غرور نہیں کرنا برادری کوئی نہیں تو میرے کوئی نا ادھج پھر آکے تسی رگڑے جاؤ گے ہمیشہ رابطہ شکر ادا کرو الحمدللہ رب العالمین راب جو بھی دے بے رابطہ پرادری ساری بھی مخالف ہوئے نا تو اڑے بچ کچھ ہوند ہے اوہ رابط تو اڑے نہ آ لے نا نہ لے بزرگان دی دعا سامنے رکھی کرو آسیدین میں نے کہا کھڑ لنگا بھین کوٹہ دو مولوی دو اڑے مخالف ہو گئے نوہ دنے چنگا آیا ہے لوگن بولیندن میں شکر الحمدللہ بزرگان فرمایا آہ بجے تو کوٹہ وی تیرا حاصد شروع ہو جائے گا سمجھیں تیری عزت دا ویلہ شروع ہو گیا ہے تو مدسر صاحب کام ہو ہو گیا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک شیر میں آخرتیں پڑھ دینا بوٹا گجراتی کہہ گیا ہے اے عبرت بھی یہ تیرے میرے واسطے پیغام بھی یہ دعوت فکر بھی یہ آج فرمان صاحب دی دعوتیں گھنٹہ ڈیڑ دو ترے گھنٹے بیٹھی ہونا میں صرف اینہ آکھ کھانگا پانچ ٹیم حی علیہ السلام اس راودہ بلاوہ اندھے جب بندے دے بوئے تینا نا آو پہ بندہ رس دینا تجھے راودی بارگاہ آج پانچ باری نہ جا بھی اور اب بھی رس جان دے اتنا صرف سوچے آئے بجے بندے باستے ٹیم کر سکنے آتے یا رب باستے بھی پانچ ٹیم نہیں نکل دا ترہے ٹیم ضرور کڑے آ کرو ترہے ٹیم دیا دا تس ہی بناو پانچ ٹیم دیو مالک آپ پہ بنا لے گا چھہمے ٹیم تھا جد بھی توفیق دے سی گیا قرآن تھوڑا بہت پڑے آ کرو میں منت کر سکنے آئی تھی ہون میرے بزرگ بھی غصہ نہ کرے آئے بزرگ بھی آ دیں چھوڑا اللہ میں نا ٹی وی کو خبران نمین کے کو خبریں اے دس سنگ کا موبائل ایچ فیس بک تے یا کی کوئی چھوڑا انتے اگر بڑی مصروفی یہ تے نا ٹک ٹاک دی ویڈیو بنانیاں ہوں دیں گا نا فیس بک واس تے انہ تے بیلیاں یارانالچوکانچ کھلو گا پہشہ پہنان دی تو ہوئی چلو چھوڑا چھار نے میں بزرگا نہ کھانگا بزرگو تسی تے تھوڑا جا ذرا شامی تھوڑا جا قرآن پڑھن والے تسی پڑھو گی نا اولاد اٹمیٹک ویک کے پڑھ سی گئی اور یقین جانو آزمال ہوئی آئے توڑا بچہ بچی نید نہیں نا اندھی روندہ ہے تسی ایک صورت پڑھ چھوڑا سارڈا تے وزیفہ طریقے یہ بچہ یا بچی روندہ سوندہ نا نا ہوئے صورت پڑھ دی یقین جانو بچہ سو جاندہ ہے تے اے خالی اے فوت کی گیاں یا بچیاں سوان واسطے قرآن نہیں آیا اے اللہ پاک آج جڑا بندہ آدھ دے نا میں رنگ کالا ہو رہے ہیں سونا ہو جا ماں او قرآن پڑھے سونا ہو جائے گا جڑا آدھ دے برادری میری عزت کرے قرآن پڑھے او دے عزت واد جائے گی جڑا چاندہ میرا رزق ود دے بابا جی میں اے اے امینی کر رہے یا گلان یا ازمائیوں یا نا جڑا چاندہ خادم حسین رزویدہ اے طریقہ ہا اے گلان تے سننی نا پتا او جدو سفر کر دے یا تو آڑے میرے یار ٹیپاں یا گانے یا فلمہ یا ڈرامے گڑی ہیں چنان وید دے او اینج کر کے قرآن کھول لانا تو قرآن پڑھ دے رانا اے ڈرام پکا آفہ دا تاجد بچ بھی ترہ ترہ سپارے پڑھ دا تو رب پھر احمد تنی نا حصہ دین دا بابا جی اے چھوڑ چار بیٹھے نین میں دس سانگا کہ آج کوشش کرو ملے دی مسیدی صفائی کریا کرو جڑا چاندہ نا میرے سارے کام ہو جان میں گجرات ریاں دے سارے ہوتھے گوارڈیان او پہلے ہک براہ بڑھا مسجدی صفائی ہر جمعے کردہ آلا باق صاحب پتہ تھک گئے ہو بس مکا ہوں ہاں میں دل لچلو کو دو چار گلنا پیٹ پلے پہ جان او نا صفائی کردہ ہاں چوتھا مہین نہ چڑھیا تو دا ویزہ لگیا باٹر گیا پیچھو نکے براہ شروع کردی تھی ہر جمعے ساری مسجد دھونی صاف کرنی ہو اے کالی مسید علی مولوی دا کام نے اے نا سوچا کرو مولوین ترخواہ دیننے اے تسوائی بھی ہو اے تسی اپنے واسطے کرو اے گل پتہ میں نے کہوں یاد آئی خادم حسین رضوین پوچھیا انٹرویو آلیاں بابے آکے آپ انہاں کے کیا کردہ رہاں انہاں پوچھیا بابا جی یاد دے ہاں میں معذوری تو پہل آپ مسجد جاڑو دیندہ آسو جاڑو دے صدق رب میں دنیا چویز تاں دے چھڑیاں نکلے جہان بھی اے نکلے براوی اے کام شروع کی تاو دا وید تیسرے براو کی تا تیسرے داوی وید لگ دینا تین انہاں دے کزنان او ترے واری یونان جاک بیٹھن ترکی تو وقت واپس آگئے لیکن انہاں دے انج صرف مسجد سفائی دی برکت ہے اے ایسے وزیفے میں تندس سے نے کہی پکوشش کرو قرآن پڑھو نماز پڑھو پتران دھینیا نو دور دے صحابہ تے آل بیت دے واقعات سناؤ انہاں دس سو کاؤن غازی ممتاز کاؤن سان انہاں چھڑو برا نواشیف کاؤنہ دے عمران خان کاؤنہ انہاں دی لوڑ ہی نہیں انہاں دس سو غازی ممتاز کاؤنہ غازی علم الدین شہید کاؤنہ بکر صدیق کاؤنہ امام حسن حسین کاؤن سان انہاں پتا چلے ابو ذرغفاری کاؤن سان ابو حریرہ کاؤن سان انہاں تے ساڑھیں چھو رہاں تے صحابہ دے نام ہی نہیں ہوندے ابو حریرہ دے مانہ بڑھن دے بلیاں دا باپ ابو حریرہ بلیاں نال پیار کر دیا سرکار پیار نالاکھیا ابو حریرہ بلیاں دے باپ انہاں پسند آیا فرما ساری زندگی میں ابو حریرہ ہی فکارے آ جائے ساری زندگی میں ابو حریرہ موسیقا 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 موسیقا